سولہ ایسی جگہیں جہاں پہ میڈل کلاس اپنا پیسہ ویسٹ کرتی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ میڈل کلاس میں ہو اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایکچلی بہت سارے لوگ میڈل کلاس نہیں ہوتے اپنے آپ کو میڈل کلاس سمجھتے ہیں ہم لوگ غریب کیٹیگری میں آتے ہیں کیونکہ آپ جب دیکھتے ہو کہ ایک بندہ ایک لاکھ کمار ہے وہ سمجھتا ہے میں میڈل کلاس ہوں لیکن اس کے چار بچے میہ بی بی تو چھے سے ڈیوائیڈ کرو وہ ایکچلی غریب ہے لیکن وہ اپنے آپ کو میڈل کلاس سمجھتا ہوں میڈل کلاس کی کیٹیگری کے حساب سے ہی اپنے کچھ خرچے کر رہا ہوتے ہیں تو یہ سولہ چیزیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے کم از کم چھے آپ میں نہ ہو بہت مشکل ہونی تو دس چاہیے ہیں ویسے خاص کر جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں لیکن اگر پاکستان سے بہار آگئے ہیں تو ان میں چھے ہوں گی لیکن ان کی چھے اور زیادہ خطر نہ آگئے اور وہ چھے شروع میں ہی گزر جائیں گی کوئی کلی سٹارٹ کرتا ہوں نمبر ون کار کار پہ میڈل کلاس اکثر جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی خرچ کر دیتے ہیں جو ان کا بنتا نہیں ہے اب اس میں بہت بڑا کلام ہے کہ کہاں کیوں مطلب کسٹوں کی گاڑی پہ یا فل خریدنے میں یا کیا کیا نہیں اس کے کار خریدنے کے کچھ فورمولاز ہیں کہ اتنی انکم ہو تو اتنا کسٹیں ہونی چاہیے یہ وہ نیٹ پہ سب کچھ اولے بھی لے وہ دیکھ لی جائے لیکن کار ایک بہت میجر خرچ ہوتی ہے خاص کر اگر آپ نے فائننس کرائی ہے یہ تو آپ کا چھیلے گی آپ کو دوسرا کار کا میڈل کلاس کا تو بڑا سیمپل فورمولا ہونا چاہیے کہ بھائی میری کار یہ ہے جو ایک جگہ سے مجھے دوسری جگہ ریلائیبلٹی کے ساتھ اور تھوڑے سے کمفرٹ کے ساتھ پوائنٹ اے سے بی پہ پہ پہنچا دے بس اس کی یہ ہونی چاہیے خصوصیات کار کی وہ پڑے میں ایسیو وی اور ٹی ٹی ڈبلیو اور پتہ نہیں کون گونسی اور پھر ایک دوسری کیٹیگری آتی ہے جو کہ میڈل کلاس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہے کہ یار یہ ہماری قوم کا بھی مسئلہ ہے یار غریب کا دل نہیں ہے وہ بھائی دل سب کا ہے دل امیر کا بھی ہے دنیا کا کوئی امیر ایسا نہیں ہے جس کا کچھ کرنے کا دل نہ چاہتا ہو جو وہ نہیں کر سکتا یہی تو بات ہے آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے تو ایک عام سا جسے آپ رچ سمجھتے اس کا دل نہیں ہے کہ یار وہ ایک پرائیوٹ جیٹ رکھ لے اس کا دل نہیں ہے اب ایسے دل رکھنا ہے تو پھر تو پتہ نہیں کوئی انڈ نہیں ہے اس دنیا کا نمبر سیکنڈ وہ یہ ہے کہ گھر پہ خرچ گھر پہ ہوم پہ میڈل کلاس کو تو ہوم ڈیکوریشن یا انٹیریئر پہ تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ہی نہیں خرچ کرنا چاہے لیکن میں ہوم کی اٹسیلف بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر مورگیج پہ ہوم لیتے ہو وہ تو وہ بھی تباہی ہے یا آپ رینٹ پہ آپ کو دیکھنا چاہیے اصولی طور تو یہ ہے کہ آپ کی منتلی انکم کا فرض کر رہے ہیں آپ تنخد آ رہے ہیں تو آپ کا پچیس پرسنٹ سے تو زیادہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے لیکن بہرحال آج کل ہر جگہ ہاؤزنگ کرائیس ہے میں نے بھی مہنگئی تھوڑا سا اپنے حساب سے لیا ہوا لیکن مطلب مجبوری کا نام شکریہ لیکن اصول تو یہی ہے کہ ایک لیمٹ سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے میڈل کلاس کرتی ہے نمبر تین ٹریولنگ اور ویکیشنز میڈل کلاس کے لیے ویکیشنز پہ کہیں جانا ٹریولنگ کے لیے نکلنا اور یہ میں خاص کر لوور میڈل اور میڈل میڈل کی بات اپر میڈل کی ایک الگ چلیں سائنس ہے لیکن میں جو ہم پاکستانی یا ہم جیسی میڈل کلاس ہے یار جی ٹریولنگ پہ جانا ہے ویکیشنز پہ جانا ہے اور فلانہ جانا ہے یہ میڈل کلاس کے لیے ہے ہی نہیں ہاں ٹریولنگ کو میں اپریشیئٹ کرتا ہوں ٹریولنگ میں کہتا ہوں کرو لیکن بس ہلکی پھلکی سستی قسم کی کرو نیکسٹ ہے جس میں اگر میڈل کلاس کے لیے ہے ہی نہیں یہ چیز اس میں فضگت ان کا کام تمام ٹریڈٹ کارڈ اور اسی طرح سے buy now pay later with zero interest same یہ سمجھتے ہیں کچھ کریڈٹ کارڈ لینے والے میڈل کلاس سمجھتے ہیں کہ یار ہم جو ہے نا کریڈٹ کارڈ لیں گے اب اس پہ بھی سٹوریاں یاد آرہی ہیں لیکن چلیں ہم کریڈٹ کارڈ لیں گے اور ٹائم پہ دے دیں گے تاکہ zero interest ہوگا پوائنٹس بنیں گے بہترین زندگی اور کیا تیرا بھائی ایسا کرے گا وہ بھائی ان کی دو ہزار سال کی ہسٹریان کی گاڈ کمپنیز نے کدھر بیٹھے ہوئے ہو کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو تم جیسے گھدھوں کے لیے انہوں نے یہ سارے پروڈکٹ بنائے ہوئے بھائی اور تم ٹرائپ ہوگے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہو بندہ ٹرائپ نمبر پانچ وہ یہ کہ ایجوکیشن کے نام پہ ایجوکیشن پہ خرچہ اور وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا پرائیوٹ سکولز میں کرا لیں نا اب جیسے کراچی کی میڈل کلاس اس کو تو بھائی بیکن آوس سٹی سکول بیکن آوس سٹی سکول بھائی اپنی حیثیت دیکھ اب جی میرے کلیک کے بھی تو بچے پڑھنے ہیں تیرے کلیک کا ایک بچہ ہے بھائی تیرے تین ہیں تیرے چار ہیں تیرے سات ہیں بھائی اس کے دو ہیں خود کو خدا کا خوف کرو یا پھر کرا لیا تو اسکول اب اس میں تو ایک پورا الگ ویڈیو ہی ذہن میں آ جائے گا پھر کہ یار اسکول چینج کرانا یہاں پہ بچہ کچھ ایڈجس نہیں کر پا رہا اور تیشنوں پہ پھر سب سے بڑی بات آپ نے ایک بچے کو آپ کو چھ سال کی عمر میں سکول بھیجنا تھا آپ نے دو سال میں بھیج دیا پیمپر بیگ میں بھر کے کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہو اکل کے اندھوں لیکن کرس پہ زندگی گزاریں گے لیکن کریں گے بھائی نمبر چھے ڈائن آؤٹ آئی مین سیریس اور میں اس کا خود مجرم بہت بڑا رہا ہوں آج بھی ہوں تھوڑا بہت لیکن میں بہت بڑا مجرم اس چیز کا رہا ہوں لیکن ڈائن آؤٹ نہیں نہیں میڈل کلاس کے لیے نہیں ہے ڈائن آؤٹ بہت تیر مار رہے ہیں تو مہینے میں ایک بہت اچھے آپ کے با پیسے سیو بھی ہیں یا آپ نے بجٹنگ کے ساتھ چل رہے ہیں تو مہینے میں دو کر لی انکلوڈنگ وہ جو ہم پہ اب ایک بخار چڑھ چکا ہے فوٹ پانڈا سے ہر گلی میں فوٹ پانڈے گھوم رہے ہیں کراچی کی آپ کسی گلی میں ایک گھنٹے بیٹھ جاؤ کسی بھی گلی کے نکڑ پہ بیٹھ جاؤ دو سے تین فوٹ پانڈے گزریں گے یہ فوٹ پانڈوں سے مراد یہ نہیں کہ میں انہیں پانڈا کہا رہا ہوں بچارے بڑے محنت کرتے ہیں کراچی کے لڑکے نمبر سیون برینڈڈ برینڈڈ کے چکر میں آ جانا تو اب خیر میں بھی برینڈڈ ہی پھر لیکن ایک بات ہے مجھے تو زیادہ گفٹ کی چیزیں میرے پاس لیکن میں میں نے یہ چیز کا مجرم رہا ہوں بہت بڑا مجرم رہا ہوں بڑا برینڈ بڑے میرے کپڑے بلماری کولو گریں گے جوتوں کے بیس بیس جوڑے بٹ یہ میڈل کلاس کے لیے نہیں ہے نہیں ہے نمبر ایٹ کوسمیٹکس کہ یار آپ اپنے حسن کی نگداش پہ خرچے ہو رہے ہیں یعنی کہ میں یہ تو میں بالکل مری بھی بات بتا رہا ہوں کہ میں اکثر جاتا تھا یہ ہیئر ڈریسر جو ہمارے نائی ہوتے ہیں ان کے پاس بال کٹوانے میں جاتا تھا وہاں دو بندے بیٹے ہیں میں موہ میں گھٹکا ہے کھیرے آنکھوں پہ لگے ہیں موہ پہ وائٹ کلر کی پالش لگی ہوئی ہے اور وہ پالش ان کا کچھ نہیں بگاڑتی تھی ڈسٹیمپر پہ کے اوپر مطلب آئل پینٹ پہ ڈسٹیمپر کہاں چلتا ہے یار وہ لگے میں رگڑائی اور یہ بعد میں یار کتنا بلونا آٹھ سو یار چھے سو لے لے یار ہے ہی نہیں بھائی یہ کیا مطلب ہے یار اور یہ خواتین کے اوپر جاؤں تو پھر وہی ایک ویڈیو درکار ہے کہ یار کیا کراتے ہو آپ اور پھر وہ جو ایک اس سے اگلی کہانی ہے کہ گورہ کرنے کے انجیکشنز وزن کم کرنے کی انجیکشنز فوڈ سپلیمنٹس اور فلانے سب کیا بکواس ہے یہ میڈل کلاس کے لیے یہ سب نہیں ہے نیکسٹ اس پہ تو پتہ نہیں چیخیں نکل آئیں گی پاکستان میں بیٹھے لوگوں کی کہ ہاؤس ہیلپ ظاہر ہے بہار تو کونسیپٹ ہی نہیں ہے یہاں تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہاں کوئی ماسی ہوگی تصور ہی نہیں ہے سوپر الٹرا رچ لوگ کر سکتے ہیں یہ باقی عام بندہ تو نہیں کر سکتا لیکن پاکستان میں پتہ کر ہوگا تو ماسی کی یہاں ماسی لگی بھی ہوگی ماسی کے گھر بھی ماسی لگی بھی ہوگی یہ حال ہے وہاں پہ تو تو لوگر میڈل کلاس تو پھر چھوڑی دو نمبر ٹین پاکستان میں یہ بہت اخر یہاں بھی ہے لیکن یہاں بریزن سے ہوتا ہے کیونکہ ایکسپینسیو ہے وہ یہ ہے کہ اوبر ٹیکسیاں اکشے ان کا استعمال یہ میڈل کلاس کے لیے نہیں ہے لیکن میں پاکستان میں دیکھتا ہوں جس میں ظاہر ہے ہم یہ زیادہ تر چیزیں تو میں اپنی فیملی کی دیکھ دیکھ کے بتا رہا ہوں بہت سی آدھی اٹلیسٹ ساری نہیں جس میں میں بھی شامل ہوں سب سے زیادہ کہ ہر بات پہ اوبر ہر بات پہ رکشہ ظاہر ہے کراچی میں تو چلو پبلک ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں ایکچلی تو اب تھوڑے عرصے میں گدہ گاڑیاں چلیں گے ابھی چنگچی چل رہے ہیں چنگچی سے اگلا سٹیپ ہم گدہ پہ ہوں گے لیکن یار قریب بھی جانا ہے کہیں جانا ہے نہ واک کا خیر پاکستان میں کراچی میں تو اٹلیسٹ سسٹم نہیں ہے واک کا لیکن جہاں کر سکتے ہیں کوئی بھی وہ واک کر لے سائیکل لے لے کچھ کر لے لیکن نہیں بھائی وہ تو ان پہ جائیں گے نمبر 11 اس پہ تو سب ہی مجرم ہیں کوئی نہیں خیر میں نہیں ہوں اللہ کا شکر اس پہ مجرم لیکن میں دیکھتا ہوں آتے ہی یہاں سٹوڈنٹ کیا حرکت کرتے ہیں آپ بہت یہ ہے کہ بھائی آتے ہی گیجٹس ایڈوانس گیجٹس لیپ ٹاپ نئے سے نیا موبائل یار اپنا مو دیکھو موبائل دیکھو موبائل میں بھی وہی گاڑی والا فارمولا کریں گے بھائی کال آتی ہے کال جاتی ہے نیٹ چلتا ہے نیٹ رکھتا ہے یہ مین اس کے فیچرز ہیں کیمرہ ہے جس میں شکل آ جاتی ہے بس ٹھیک ہے بس ختم کہانی میں آئی فون ٹوینٹی ایس پرو میکس اب بھائی اپنا مو دیکھو اور یہ حرکتیں دیکھو اور اگلا تو خیر یہ تو پوری قوم مجرم پاکستانی قوم تو نمبر ون اس میں ہے کھانے کے پیسے نہیں ہیں چائے پان گھٹکا نشے نسوار مین پوریاں یہ میڈل کلاس اس میں تو غریب انوالو ہے میں تو میڈل کلاس کو رو رہا ہوں کہ یہ میڈل کلاس کے لئے یہ چیزیں نہیں ہیں نہیں کرنی چاہیے بلکل نمبر تھرڈین تقریبات اوہوہو تقریبات جی سالگرائیں منا رہے ہیں وہ جی اقیقے ہو رہے ہیں کھانے کے پیسے نہیں ادھار پہ چل رہی ہے زندگی پیچیک ٹو پیچیک بچوں کی آمین ہو رہی ہے اقیقے ہو رہے ہیں خطنہ پارٹی ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہو دیوانے اور اس میں پھر اگلا لیول تو وہ تو وہ تو کریزی ہے پاگل ہے ہماری قوم بلکل پاگل ہو چکی ہے اور وہ ہے شادی کی تقریبات شادی میں شادی میں تو مطلب بلکل آؤٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ بلکل آؤٹ ہو جاتے ہیں نمبر فورٹین یہ میڈل کلاس کے لئے نہیں ہے پیٹس پیٹس بلکل نہیں ہے میڈل کلاس کے لئے تو اگر کوئی پیٹ رکھتا ہے یا رکھنے کی سوچ رہے اگر کوئی پیٹس نمبر فورٹین وہ ہے پاوڈر ملک اور ڈائپرز وغیرہ کا بیج استعمال تو پاوڈر ملک تو چلے چلے نہیں بلکہ پاوڈر ملک تو سوال ہی بیضا نہیں ہوتا کیونکہ ماں کا دودھ ہونا چاہیے ڈائپرز کو کہہ سکتے ہیں کہ چلیں اس کا ایکسیسیویوز اس قدر مہنگا ہے اس قدر مہنگا کہ یہ اٹلیس میڈل کلاس کی رینج سے تو باہر ہے لوور میڈل 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 کی رینج سے باہر ہے اس کا ایکسیسیویوز وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور نمبر سکسٹین اور لاسٹ ہے پوری قوم پاکستانی اس کی مجرم ہے کسی حد تک میں بھی ہوں آج کل تو میری تھوڑی جان چھوٹی ہوئے لیکن میں بھی رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ پہ پیسہ خرچ کرنا اور پیسہ یا ٹائم برباد کرنا منیمم تو اس کا یہ ہے کہ ای آر وائی اور جیو کھول کے بیٹھے ہیں اور ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہے ہیں تمہارا کیا لینا دینا ہے تم ہو کون تم سے پوچھ کن رہے تمہاری اوقات کیا ہے تمہارا ووٹ کبھی گنا گیا ہے تم سے کسی پوچھا ہے کون ہے بھائی تو ٹھیک ہے یہ منیمم ہے اور میکسیمم اس کا یہ ہے جو میڈل کلاس کرتی ہے یار اپنی حیثیت دیکھو اور یہ سبسکرپشن ہے دیکھو تو یہ سکسٹین چیزیں ہیں اس میں اگر آپ چھے ساتھ میں بھی انوالو ہیں آپ تباہ و بربادی رہو گے آپ میڈل سے ایکچلی غریب کلاس میں آ چکے ہو چکے ہو لیکن آپ کو ابھی ہوش نہیں ہے انلیس کہ ایک کولیپس ہوگا تب آپ کو ہوش آئے گا یا اللہ نہ کرے جب آپ کو کسی کہا کہ ہاتھ پھلانے پڑھیں گے کرزے لوگے وہ واپس نہیں کر پاؤگے چھپتے پھر ہوگے لوگوں سے تب احساس ہوگا ہوا کیا دیر ہو چکی ہوگی تو اگر آپ میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہیں یہ خصوصیت نہیں یہ بلیات پائی جاتی ہیں مجھ میں بھی اس میں سے کچھ ہے ہمیں کنٹرول کرنا ہے ان چیزوں پر غور کرنا ہے اللہ حافظ